موسیقی ٹائم دیا ہے ان کو چھے تاریخ تک کیونکہ پانچ تاریخ کی اکتر پردیس کے اندر ریلی ہے اور آپ سبھی نے ریلی میں بھی جانا ہے وہاں پہ بڑی پنچائت دیس کی رکھی گئی ہے زانوارچے کی طرف سے تو آپ سبھی نے اس میں بھی جانا ہے اس لیے اس تاریخ کو ٹال کے چھے تاریخ تک ہم سرکار کا انتجار کریں گے اور ورنہ سات تاریخ کو پھر اب ایک بڑی پنچائت کرنار کی اناجمنٹی میں بلا کے اور یہاں کا جو پرساسن ہے سیکریٹری ایٹ ہے اس کا گہرام انشیت کار کے لیے کر دیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بھائی سہید ہوا ہے اس کے لیے پچیس باک روپے آگوالزہ اور اس کے بیٹے کو نوکری یہ بھی سرکار سال تاریخ تک چھے تاریخ تک ہمیں کلیر کر کے بتائے گی دوسرا فیصلہ ہریانے کے سبھی سنگڑھر اکٹھے ہوں گے سبھی سنگڑھر اکٹھے ہوں گے سبھی سنگڑھر کو اکٹھا کیا جائے گا جیسے منجاب والے اپنے میٹنگ کرتے ہیں ایسے ہی ہم بھی اپنی ہمیں الگ سے میٹنگ کریں گے اور سنگڑھر مورچے کے سامنے اپنی بات رکھیں گے کہ سنگڑھر مورچہ کوئی اگلا جو کڑا فیصلہ ہے جو اندھولن ہے اس کو کڑا فیصلہ لے یہ پورے ہریانے کے جو کسان ہے پورے ہریانے کی جو جنتا ہے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اب ہم بار بار نہیں پیٹیں گے اب ہمیں کڑا فیصلہ لینا ہوگا چاہے وہ دلی جانے کا ہو چاہے کچھ بھی ہو ایک بار ہم ہریانے کی طرف سے سنگڑھر مورچہ کیا کے اپنی بات رکھیں گے اگر اس کے بعد بھی سنگڑھر مورچہ کو فیصلہ نہیں لیتا ہے تو پھر ہریانے کی اگل الگ سے میٹنگ کریں گے اور کیونکہ سبھی ہریانے کے سنگڑھرنوں کو ایک منچ پہ کر رہے ہیں سبھی ہریانے کے سنگڑھرنوں کو ایک منچ پہ کر کے سنگڑھر مورچہ کیا کے اپنی بات رکھیں گے سنگڑھر مورچہ اس پہ بھی اگلی کاروائی کریں اور جو بھی وہاں سے جواب ہوگا جو بھی وہاں سے وہ کاروائی کا اشواسن دیں گے اس کے بعد پھر ہریانے کے سنگڑھرن اپنے میٹنگ کر کے اگلا فیصلہ لیں ہاں جو لوگ ہمارے گھائل ہوئے ہیں جو لوگ گھائل ہوئے ہیں جن کو کافی چھوٹے کسی کو سرمے ہیں ایک بھائی کا ناک کی حدیت اٹھتی ہے کانٹ اٹھتی ہے مانٹ اٹھتی ہے بہت سے جن جن کو بھی چھوٹے ہیں ان بھائیوں کو دو دو لاکھ روپے معامزہ تو یہ سرکار سے مانگے ہیں اور سات تاریخ کو پاچھ کو آپ سبھی نے اتر پر دیس جانا ہے مزفرنگر میں بڑی گئی ہے اور سات تاریخ کو پورے ہریانے سے پورا جور لگا کے ہم نے کرناڑ کی اناجمندی میں کٹھے ہونا ہے اور وہاں اکٹھے ہونے کے بعد یہاں کے جو سکریکریئٹ ہے اس کا گھراؤ کیا جائے تو یہ آپ کے فیصلے ہوئے ہیں اور جو اگلا کاروائی ہے جو کہ اندولنڈ کو اٹھے بڑھانے کی کاروائی ہے وہ سبھی ہریانے کے جو سنگھل ہیں وہ ایک مت سے یہ کیار ہے کہ ہم بڑا اندولنڈ کے لگنا چاہتے ہیں لیکن کوئی خود کسی طرح کی نظر نہ آئے اس لیے سیلکت مورچے کے سامنے ایک بار اپنی بات رکھیں گے ہمیں امید بھی ہے کہ سیلکت مورچہ کوئی بڑا فیترہ لینے کے اس میں ہاں کرے گا اور ایک بات اور ہے کہ جب تک ہمارا یہ اندولنڈ چل رہا ہے تب تک ہمارا ان منطریوں کا نکاؤں کا دیروز جیسے ہم کر رہے ہیں اسی طرح سے جاری رہے گا جہاں بھی آپ بھائیوں کی ضرورت پڑے وہاں سب ہی اکٹھے ہو جائے گروہ آپ سب کا بہت بہت دنیا بات بہت بہت عباس